بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعا سے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو می چینل تو پھر آج ایک بجے کا ٹائم تھا یہاں مجھے کام سے جانا تھا اور اپنے نائس سے اپڈیٹ کروانے بھی جانا تھا نادرہ آفیس تو سب سے پہلے مجھے ایک جگہ کام تھا پہلے میں نے وہ کام کرنا تھا لیکن موسم اتنا پیارا ہے اتنا خوبصورت ہو رہا تھا اور بارش بڑی اچھی بارش ہو رہی تھی بارش ہو رہی تھی حلقیل کی بارش تھی مزہ آ رہا تھا جانے میں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بارش کس طریقے سے موسم ہو رہا ہے ویو کتنا اچھا ہے سارے اور جہاں ہاں ریالی ہے ریالی ہوتی ہے تو ویو تو کچھ زیادہ ہی اچھا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم اچھا گرمی نہیں تھی میں نے اپنا ناظرہ پر این ایسی کرنا این ایسی اپ ڈیٹ کروانا تھا رینیو کروانا تو الحمدللہ وہ بھی کام ہو چکا ہے رینیو ہو گیا یہ واپس ہم گھر جا رہے تھے اب گھر جا کے کیا روٹین ہوگی کیا ہوگا تو آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اور جیسے کہ پتہ رمضان آرہا ہے اور رمضانی کوئی تیاری نہیں ہوئی تو آج اس کی بھی تیاری کرنے اس کے بھی گروسٹری شوپنگ وغیرہ کرنے جو بھی آج ہوگا کیا سینے کیا نہیں جو بھی ہوگا تو آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی تو آپ میرے ساتھ رہیے گا لاز تک اور دیکھئے کہ آج کیا روٹین ہوگی اور سمالے میں کہاں جاتے ہیں گروسٹری شوپنگ کرنے رمضان کی تو فرینز یہاں پہ جو ہمیں گھر پہ آ چکی تھی صبح بھی کچھ کھائے پیئے چائے میں پیئے ہمیں نکل رہتے ہیں تو کچھ کھایا پیئے ہیں آجتے تو گھر آکے چائے اور بن کے ساتھ چائے انجوائے کریں بن بھی مزے کا تھا چائے بھی آپ دیکھتے ہیں کل کا روزہ چائے انجوائے کریں بن کے ساتھ تو اس کے بعد جو رمضان کا سمال لینے جانا ہے روٹین شوپنگ کرنے ہے رمضان کی تو آپ سب کو سب سے پہلے ایڈوانس رمضان مبارک آپ روزہ دیکھتے ہیں کل کا ہوتا ہے یا پرسو کا ہوتا ہے جو بھی ہے جیسا بھی ہوگا وہ پتہ سل جائے گا شام کے اندر تو یہاں جو ہم بن کے ساتھ انچائے انجوائے کر رہے تھے تو مجھے اپنی دعاوں میں آٹھ کہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے رحمتوں کا مہینہ شروع ہو رہا ہے چائے بھی نہیں کے بعد تو ہی دیر بعد پھر ہم نکر جائیں اپنے سمال لینے کے لیے تو پھر ملتی ہے تھوڑے دیر بعد تو فرائن جو سے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھو باستہ سالہ کامنا فتم کر کے آگئی تھی اس کے بعد تھا میں نے تلو ناشتہ بچائے پی اس کے بعد ہم نکر گئے رمضان کے تیاری کے لیے رمضان کے سامان لینے کے لیے تو تھوڑا بہت جو تھا یہ مارکت ہے یہ اچھی ہے ہاں پہ چیز آپ کو ہر چیز آوائرابل یہاں پہ آپ کو ملتی ہے یہاں پہ کپڑے بھی مل جاتے ہیں سب کچھ مل جائے تھا تھوڑا بس سمال میں یہاں سے لینا تھا تو میں یہاں پہ آگئی تھی یہاں میں سمال لینے آتی ہوں اکثر شبہ برات میں بھی آئی تھی میں نے آپ لوگ سے شیئر کیا تھا اس دکان سے میں آیا جو اپنا سامان لیتی ہوں تو یہاں سے میں نے اپنا سامان لیا بنوایا اتنے درہ شوٹ نہیں کر سکتے کہ سامان بنوایا تھا اور رج بہت زیادہ ہو رہی تھی تو پھر اس کے بعد ہم یہ آگئے اپنے پاپڑ والی دکان کے اگر یہ نہ ہو تو روزہ نہیں لگتا تو یہ لازم ہونے چاہیے پکوڑے اور یہ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ لازم ہونے چاہیے تو پھر ہم نے یہاں سے جو اپنی چیزیں لی تو اب جو میں آپ لوگ سے ملوں گی گھر جا کے سارا سامان یہاں پہ جو ہم لے کے پیک کروا کے ہم جائیں گے گھر پہ تو پھر میں ملتی ہوں آپ سے گھر جا کے اب تو آپ کیا رہے میں چینل کو لائک کریں شیئر کر اور سبکرائب کریں تو پھر ملتی ہوں میں آپ سے گھر جا کے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ملتی ہوں گھر جا کے یہ سارا سامان رمضان کا تقریباً آدھے زیادہ آ چکا ہے ڈیسن، تیل اور یہ میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا پاپڑ بغیرہ جو بہت شاکسہ ملے گھر میں کھائے جاتے ہیں وہ لیا یہ سارا سامان جو ہے تقریباً دس پار روزوں کا سامان آ چکا ہے لیکن ابھی بھی کچھ سامان باقی رہ گیا ہے جو میں کئی اور چیز بغیرہ جو انسان کے بنانے کے سارسز بغیرہ ہوتے وہ یہاں نہیں ملتے تو وہاں مجھے کئی اور جانا پڑے گا تو دیکھتے ہیں روزہ کپکا ہوتا اگر شام میں وہاں جائے گئی تو میں آپ کو اس کو الگ بیوگ شیئر کروں گے آپ لوگ کے ساتھ لیکن ابھی یہ جو بلگ ہے وہ میں یہی پینٹ کرتی ہوں اپنا ہی سائی چیزیں پاپڑ دیکھیں بہت نالے کے کھاتے ہیں اس کے بنا اور پکوڑ کے بنا تو روزہ لگتا ہی نہیں ہے پکوڑے بھی لازمی ہونی چاہئے ہیں پاپڑ بھی لازمی ہونی چاہئے ہیں ہر چیز لیکن مہنگائی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ حد نہیں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی حالکہ اتنے کم لوگوں کا سمانہ نہیں ہے لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی اللہ خیر کرے گا رحمت و برکت و والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سب کی روزہ رجب میں برکت عطا فرما اور سب کا پورا کرے آپ لوگ بھی میرے لئے دعا کیجئے گا جیسا ہے میرا پورا ہو یہاں پر میری روزہ رجب میں برکت ہو تو میری لئے بھی دعا کیجئے گا میں بھی آپ لوگ کے دعا کروں گی تو اگر کرکا روزہ ہے تو ایڈوانس آپ لوگ کو رمضان مبارک نہیں ہے تو جمعے والے دن ہم روزہ رکھیں گے دیکھتے ہیں کب کا ہوتا ہے مولانا صاحب کب ہمارا روزہ کرواتے ہیں جتنی بھی اپنے پیشنٹ ہوں ہمیں کر کے رکھنے اور ان تیاریوں کا مزہ ہی اپنا الگ ہوتا ہے رمضان تیاری اس زفر بہت لیٹ ہو چکیتی میں لیکن یہ تھا کہ میں نے لینا تھا تو اس وجہ سے لیکن پھر بھی میں سارا سمان لے کے آگئی اللہ کا شکر ہے جو ضرورت کی بیسک چیزیں ہوتے ہیں بیسن تیل چکر بکر میں سب بیسک چیزیں لے کے آگئی ہوں اللہ کا لاک لاک شکر ہے تو اسی بلوگ کو میں یہی پہنٹ کرتے ہوں تو مجھے میرے فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا میرے پیرنٹس کے لئے خصوصاً دعا کیجئے گا ماہ رمضان میں دعا کیجئے گا میرے لئے میرے پیرنٹس کے لئے تو آپ نے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ بی امان اللہ تو تھنکس پر ووچنگ میرے ولوگ اللہ حافظ میرے ولوگ کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں بل ایکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو اگر میں کئی اور گئی سمال رہنے چیز وغیرے نا تو اس کا ولوگ میں آپ کو لگ شیئر کروں گی پھر ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اللہ حافظ